جنم کے سمیں نہ رہا ہو لیجے بچہ دو سال کا تین سال کا چار سال کا آٹھ سال کا ڈولپ جیسے جیسے بڑھتا ہے ایسے ہی اور ادھیک پریم بڑھتا ہے ماں کا کیوں کیوں کہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے ارے راملال ارے کرشنلال ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگری تو ہوتا ہے پریم جاگری تو ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں گیان پرابت کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انوہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربہ میں سردہ پیدا ہوتی ہے پرمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کرشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تی تی جانم جانینست تتو درشنا ہے ارچن تو میرے کسی ایسے بھکت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہمکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہیں اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسوپنچی چل تالاپ سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہیں بار نہیں میرا کہتے گی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سرپے مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹ بیٹ لوک لاج کھوئی سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچنے لگی بھگوان کی گنگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڈوں نہ کوئی تو پریم کے آنسو مڈتے ہیں ملنے کے لیے کبھی رودن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بھاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتے ہیں اسوان جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے اس شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسا رہے بسا رہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا آپ کیا بیچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ وشیشتہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انسروپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گوند تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جیسے ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ ہیں آتما ہیں اس لئے گوند دھرم ہمارا اور ہماری پیور کونشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے ایک دم لہن ہم اسی ستتی پر نہیں ہیں ہم ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گون میں یا رجو گون میں کوئی کوئی سنت ستو گون میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پرن آتما ستو گون میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستو گون سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر سلوکوں میں یہ تینوں گونوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کے پرارو میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یہ پرانی یا پلچی یا دیوتا یا دیویاں یا بھرمہ بڑے بڑے سب ہی آہار کے ہی روپ ہیں یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گھرگ کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ ہستن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجیٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسے سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیئے اس میں دوش کیا ہے شد دودھ ہے گائے کا پنیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں بانسمتی چاوال ہیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شد دماغ ہوتی ہے وہ ستوگنی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگن میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بدھی میں ستوگن پربلہ وستام ہوتا ہے ستوگن کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگن نیچے دبا رہتا ہے تموگن اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگن دبا دیتا ہے لیکن جن گھروں میں بچوں کو وائل اینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوں سے کیکڑے کا سوپ پلاو گو کے بچھڑی کٹتے ہیں